اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میس کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں خریصہ ہوں گے تو آج میں آپ لوگ ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور سیمپل سا میکپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ سا سمبرز کے لئے بھی اقدم پروسیکٹ میکپ لوگ ہونے والا ہے بہت ہی سیمپل سی میکپ لوگ کے آپ لوگ نیو ٹائپ کا بھی میکپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ڈیٹ ٹائم میں ایزلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو بہت ہی اس کا میکپ کرنا پسانتے تو آپ لوگ یہ والا لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں کسی کی شادی میں بھی تو یہ والا میکپ لوگ میں نے کیسے کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گے اگر آپ لوگ چینل پر پہل دفع ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور اس کے علاوہ آپ لوگ ویڈیو کو بھی اب بھی لائک کر دیجئے پھر آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک بلکل بھی نہیں کرتے تو جی یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے فیس کو جتنا سے مسترائز کر لوں کیونکہ آج کا میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے آپ لوگ اس کو سکپ کر سکتے ہیں مگر میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی تھی تو جیسے میں نے یہاں پر فیشل روز یوز کیا ہے یہ ہیلو رنک ایسٹر والا مسترائزر ہے یہ کافی زیادہ اچھا مسترائزر ہے اس کے بعد جی میں نے فیس پر مس روز کا پرائمر لگایا ہے بہت اچھا ہے لیٹرلی یہ والا پرائمر مجھے کافی زیادہ پسانت ہے مجھے زیادہ تر پرائمر پ پسانت نہیں آتے ہیں مگر یہ مس روز والا پرائمر کافی زیادہ اچھا لگا مجھے جی اس کے بعد جہاں پر آپ باڑھی آ جاتی ہے فیس کو کنسیل کرنے کی تو یہاں پر اپنے فیس کو اور کریکٹر کے حد سے کنسیل کر لوں گی کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس پر کافی زیادہ پریپیوٹیشن ہے مجھے ڈاک سرکر کے ایشو ہے اس کے علاوہ ایکنی کے نشانات تو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پر جیسے میں اپنے فیس کو پہرے کن ہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں لوریل کا فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر میں اس کو چیدرہ سے شیئے کیا پہلے اور پھر اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر رہی ہوں لٹلی کافی اچھا فاؤنڈیشن ہے بہت ہی لائٹ ویٹ سا ہے آپ کو ایسا پتہ نہیں چلتا کہ فیس پر کچھ لگا ہوا ہے مطلب جو اس کی فنش ہے بہت ہی لائٹ ویٹ آتی ہے اور کافی ساتھ اچھی آپ لوگ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزلی برینڈ ہو ج مجھے کافی ساتھ اچھا لگتا ہے مگر میں بہت کام اس کو یوز کرتی ہوں کافی زیادہ میگا فاؤنڈیشن ہے تو اس کو کام کام یوز کرتی ہوں مگر فاؤنڈیشن کافی اچھا ہے تو یہاں پر جی میں اس کو چطہ سے اپنے فیس پر بلینڈ کروں گا آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کتنی زیادہ سمودھ بنیے بھی تک میں نے اس کو فیس پرڈا کیا سیٹ نہیں کیا ہے آپ لوگ فیس پر گلو چیک کر سکتے ہیں میں نے کوئی ہائی لائٹر وغیر نہیں لگا رہا تھا مگر سکین کتنی زیادہ گلو کر رہی ہے کیونکہ میں نے اپنے فیس کو بہت اچھے سے مسترائز کیا تھا اس وجہ سے تو یہاں پر میں اپنے فیس پر کنسیلر لگا رہی ہوں کیونکہ کنسیلر کو میں نہ ہائی لائٹنگ پرپس کیلئے لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے فاؤنڈیشن لگا رہی تھے وہ میرے اگزیکٹ شیئر تھے تو تھوڑا سا مجھے نہ ہائی لائٹر پوائنٹ چاہیے مطلب کہ مجھے تھ ہائی لائٹر چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں نے اپنے فیس پر جو کنسیلر کو ہائی لائٹر والا لگائے اس کے بعد یہاں پر میں جی اپنے آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں تو پہلے جب میں شروع شروع میک اپ کر دی تھی تو مجھے آئی بروز کو فیل کرنا بلکل پسانے تھے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آئی بروز تو پہلے ہی اچھے ہیں مطلب کہ وہ کافی دادت گھنے تھے اور بلیک تھے تو اس وجہ سے بھی میں نہیں کر دی مگر جب سے میں نے آئی بروز کو فی کرنے کے بعد بہت اچھی لکھ آتی ہے فیس پر تو یہاں پر میں اپنے آئی بروز کو فیل لازمی کرنے کے بعد میں اپنے کنسیلر کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی تو یہاں پر کنسیلر لگا کر چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری کنسیلر کی کوری جوتی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے تو کنسیلر کو میشن لگا کر تھوڑی دیر تک کیلئے چھوڑ دیں چاہیے آئی بھائی جہاں پر میں کریم بلش لگا رہی ہوں تو میں آپ کو بتا کرنے کے بعد آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا میکپ لانگ لسٹنگ ہو تو آپ لوگ پہلے کریم پروڈیکٹ یوز کریں پھر اس کی اوپر پاودر پروڈیکٹ یوز کریں گے تو آپ کا جو بھی پروڈیکٹ ہو چاہیے بلش ہو چاہیے کنٹور ہو یا پھر چاہیے فاؤنڈیشن ہو آپ کی کافی زیادہ لانگ لسٹ کریں گے آپ کے فیس پر تو یہاں پر میں اپنا بلش کچھ طرح سے بلینڈ کر لوں گا آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلش کتنا مزے سے بلینڈ ہو اور آپ لوگ بتا دوں کہ یہ پلش میں نے خود سے بنایا تھا تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں پہلے ہی اس ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے بیس کو سیٹ کر لوں کی لوز پاودر کیلسے مجھے فیس پاودر سے زیادہ لوز پاودر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے نہ اپنی بیس کو لوز پاودر کیلسے سیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے نہ اپنی بیس کو لوز سیٹ بھی کرتے اس کے ساتھ ہمیں اچھی غازی کوریج بھی دیتا ہے اگر اس کے باوجود مجھے نہ لوز پاودر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہ باریاتی آئیز میکب کی تو میں آپ کو دونوں شیر دیکھا چکہ ساتھ سے پہلے میں نے جو لائٹ پینک شیر تھا میں نے اس کو اپنی کریز میں لگایا اس کو اچھتا سے میں بلینڈ کروں گے آئیز میکب کیلسے سیمپل کرنے والی ہوں اور میں آئیز میکب کو بالکل میٹ رکھنے والی میں جہاں پر کوئی شمر اپلائ نہیں کروں گی اس کے بعد یہاں پر جو میں نے آپ کو یہ یلو والا شیر دکھایا ہے یہ بہت ہی لائٹ سا یلو شیر ہے ملکی تھوڑا سا یلو ٹائپ کا یہ شیر ہے تو اس کو میں نے اپنی لیڈ پرشن سے اپلائی کیا ہے پھر میں نے اس کو بیچ سر سے بلینڈ کیا تو یہاں پر میں نے آئیز میکب میں نے سوچا تھا کہ میں بہت سیمپل رکھوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے جہاں پر کاجل لگا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو اپنی لڈر لیش لینڈ کو بیچ سر سے سم جو میٹ میک اپ لکھ ہوتے وہ کافی زیادہ صحیح لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پر اب میں آئی لینڈ لگاؤں گی تو میں نے سوچا کہ میں بہت بریق سا آئی لینڈ لگاؤں گی جو کہ اس لک کے زیادہ کافی اچھا لگا اور میں آپ لوگو بتا دوں کہ جو میٹ آئی میک اپ ہوتے اس پر آئی لینڈ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور آئی لینڈ اگر آپ لوگو پسانے تو اگر آپ لوگ کاجل بھی سموک آؤٹ کر دیں گے نہ ہلک ہلک اگر آپ کیا اور جانتہی پیار پانی دیں گے وہ ہے یا پر پانی آئی لینڈ لگا رہاے کچھ میرے برے آئی لینڈ کافی زیادہ اچھا رہا سکا کردی گا اور یہاں پر مسکارہ chic سا بھی لگتا تھا تو اس کے بعد ہمیں دے گھنری میں اچھا رہا یہاں میں اس پر ٹرار سیکھی عبت رہا ہے اس پر بھی آگوں گیا یا پر جانتہ لگم کرلوں اپنی آئی لینڈ.. مسکار لگا لیے اس کے بعد جی میں نے اپنے فیس کو تھوڑا فیس پاورڈو کیا سٹکے میں نے پورے فیس کو سٹ نہیں کیا میں نے بس جان جا کنسیلر لگایا تھا میں نے بس وہاں وہاں پر ہی اس کو سٹ کیا اس کے بعد میں اپنے فیس کو تھوڑا کنٹور بھی کر لوں گی تو یہاں پر جی فیس کنٹور کو میں بہت ہی لائٹ رکھوں گی میں زیادہ ہیوی کنٹور نہیں کرنے والی کیونکہ اگین سے وہی بات ہے کہ ڈیٹ ٹائم میں اتنا زیادہ ہیوی میک اپ کوئی بھی نہیں کرت اس کے بعد میں بہت ہی لائٹ پنک شیئر لے کر بلاش بھی لگا لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کریم پرڈیکٹ کی اوپر لگائیں گے پاورڈر پرڈیکٹ تو آپ کا میک اپ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا اور گرمی میں تو اور بھی زیادہ لانگ لاسٹنگ میک اپ بھی مچائی ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ پسین آتا ہے اول تو ہمیں میک اپ کم کرنا جائے گرمی میں اگر پھر بھی کریں تو ہم لوگ ایسا میک اپ کریں جو کہ وارٹر پروز ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں لگانے والی ہوں ہائی لائٹر ہائی لائٹر میں اپنے فیر پر اچھی طرح سے لگاؤں گے اس کے بعد میں نے اپنی میک اپ کو سیٹ کر لیا ہے میس روز کے میک اپ سیٹنگ سپریس ہے اس کے بعد جہاں پر میں لپسٹک لگا رہی ہوں تو لپسٹک کے لئے میں نے رواز شکے کی جو ہوتی ہے نا پاورڈر میڈ لپسٹک میں نے وہ والی یوز کی ہے اس کا شیئر نمبر سسٹی ہے کافی مزے کا شیئر ہے تو یہ رہی جی میری فائنل لک جو کہ میں نے ایک بہت کیوٹ سے یہ سٹائل کے ساتھ اس لک کو کمپلیٹ کیا یہ سٹائل میں نے کس طرح سے بنائے ہے میں اس پر بھی ایک الگ سے شورٹ ویڈیو اپلوڈ کر چکے آپ لوگ وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آج کرجئے سمپل سا میک اپلوڈ کس طرح سے لگ گیا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل پر پہل دفع ہیں تو میرے چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہونا تو آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں ملتا ہوں آپ لوگ سے نیف ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ